اسلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں اکرم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چنل ہندی اسلامیک ٹیچر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار لوگوں کا گھر جنت کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے آمال کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا گھر جنت میں لکھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد اس شخص کو اس کا گھر جنت میں مل جائیں گا تو دوستو وہ چار لوگ کون سے ہیں یہ جاننے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ایک شخص حضرت علی کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی کیسے معلوم ہو کہ ہمارا بھی جنت میں کوئی نہ کوئی گھر موجود ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جس انسان میں یہ چار خوبیاں چار اچھائیاں موجود ہوں گی تو سمجھ لینا اس انسان کا جنت میں گھر موجود ہیں وہ کہنے لگا یا علی وہ چار خوبیاں چار اچھائیاں کون سی ہے تو حضرت علی نے فرمایا نمبر ایک یتیموں کو پناہ دینے والا یعنی کہ جو انسان غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر رحم کرنے والا ہو اور اس کا ساتھ دیتا ہو اور یتیموں کو پناہ دینے والا ہو اس انسان کا جنت میں گھر لکھ دیا جاتا ہے نمبر دو کمزور انسانوں پر رحم کرنے والا اور ان کا ساتھ دینے والا ایسے انسان کا بھی جنت میں گھر ہوتا ہے نمبر تین ماباپ پر شفقت کرنے والا اور بڑاپے میں ماباپ کا ساتھ دینے والا یعنی کہ ان کی دوائی وغیرہ اور ان کے اچھے طریقے سے خیال رکھنے والا اس انسان کا بھی جنت میں گھر ہوتا ہے نمبر چار اپنے غلام یا ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا یعنی کہ جو انسان اپنے غلاموں پر اپنے نوکروں پر ظلم کے بجائے نرمی کرتا ہو اور رحم کرتا ہو ایسے انسان کا بھی جنت میں ہوتا ہے اور یاد رکھنا جس انسان میں یہ چار خوبیاں موجود ہو تو سمجھ لینا اس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے اور جنت کا گھر روز یہی دیکھتا ہے کہ کبھی اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے والا میرے اندر بیٹھ کر اللہ کے نعمتوں کا لطف اور مزہ اٹھائے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں